الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم توبا لمن آمن بی ورآنی مرہتا و توبا لمن آمن بی ولم یرنی سبع مرار او کما قال صلو اللہ علیہ وسلم میرے بھائی و محترم بزرور دوستو سیرتِ طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے حضور اکدس صلو اللہ علیہ وسلم کا تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر بدر میں پہنچنا اور اللہ تبارک و تعالی کا آپ کے ساتھ نسرت کا وعدہ آپ کے ساتھ فتح کا وعدہ اس کا پورا ہونا اس کا تذکرہ چل رہا تھا اسی سال سندو کے اندر ایک اہم معاملہ اور ایک اہم واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضور اکدس صلو اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچے تو آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھ دیتے مدینہ کے اندر یہود رہا کرتے تھے تو یہودیوں کا رخ جو قبلے کا تھا وہ بھی بیت المقدس تھا اور آپ بھی اسی طرف رکھ کر کر نماز پڑھ دیتے ہیں لیکن آپ کی دلی تمنا یہ تھی آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے تو اس خواہش کے اندر اس تمنا کے اندر اس آرزو کے اندر آپ علیہ السلام آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور مجھے یہ حکم ہو جائے کہ آپ جو ہے بیت اللہ کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھیں حضور اکدس صلو اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیاتوں کا نزول فرمایا اور فرمایا محبوب صلو اللہ علیہ وسلم جو آپ نگاہوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اللہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دل کی تمنہ کیا ہے آپ کی دل کی آرزو کیا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے اس کی طرف رکھ کر کر نماز دا کی جائے جس سے آپ راضی ہیں اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیا گیا ہے تو حکم ہوا آپ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے اپنا روح نماز کے اندر بیت اللہ کی طرف کریں اب بیت المقدس کی طرف نہ کریں حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے ان کی مسجد کے اندر اور ظهر کی نماز دی اور نماز ہی میں حکم ہوا تھا آپ نے نماز ہی میں رکھکو بدلا اسی لئے اس مسجد کا نام مسجد زور قبلتین ہے دو قبلے والی مسجد نماز ہی میں حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے رکھکو بدلیں تو آپ نے نماز ہی میں اپنے رکھکو تبدیل فرمایا اس لئے اس مسجد کے اندر ایک اس طرف روخ ہے قبلے کا ایک اس طرف ہے پہلے آپ ادھر کیا کرتے تھے نماز کے اندر حکم ہوگئے اس طرف کرنے کا جیسا کہ اس مسجد کے اندر ہے جب یہ حکم نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو بعض منافقین اور اسی طرح یہود جو مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا یہ کیسے نبی ہیں کہ کبھی تو اس طرف روک کر کر نماز پڑھتے ہیں کبھی اس طرف روک کر کر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہود بیت المقدس کی طرف روک کرتے تھے اب یہ ان کے خلاف تھی بات تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل فرمائی بے وقوف لوگ انقرید یہ کہیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا ان کے پہلے والے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس قبلے کی طرف یہ روک کر کر نماز پڑھ آئے تھے اس سے کس نے پھیر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ کہ مشرق اور مغرب ساری دنیا وہ اللہ کی ہے اللہ جدر چاہیں گے وہ روک کرنے کے لئے کہیں گے وہ اللہ کا حکوم ہے اور اصل حکوم کی تابداری ہے اللہ جدر حکوم کر دیں ادھر روک کرنا پڑے گا لیکن ایک خاص سمد بیت اللہ کی طرف روک کر کر نماز پڑھنے کا حکوم اس لئے دیا گیا کہ اگر یہ اختیار بھی دیا جاتا کہ جو چاہے جدر چاہے ادھر روک کر کر نماز پڑھ لیں ساری دنیا اللہ کی ہے تو پھر نماز کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا امام اس طرف روک کرتا مقتدی اس طرف روک کرتے اس لئے ایک متعین کیا گیا ایک روخ متعین کیا گیا پھر ایک اعتراض اور کیا مشرقین مکہ نے مشرقین نے اور منافقین نے کہ وہ لوگ جو جو نماز بیت المقدس کی طرف روک کر کر نماز پڑھ کر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا ان کی نمازوں کا ان کے ایمان کا کیا ہوگا وہ جو سولہ سترہ مہین ہے بیت المقدس کی طرف روک کر کر نماز پڑھئی اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا اب ان کی نماز کا کیا ہوگا ان کے ایمان کا جا بنے گا اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِعَ ایمَانَكُمْ اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی اللہی کا حکم تھا اور انہوں نے اللہی کے حکم سے وہ کان کیا ہے تو ایک حکم یہ نازل ہوا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا سولہ یا سترہ مہینے مختلف روایتوں کے مطابق آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رکھ کر کر نماز ادا فرمائی اسی سال سن دو ہجری کے اندار آپ علیہ السلام پر رمضان المبارک میں رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور دو دن باقی ہیں رمضان کے پورے ہونے کے آپ علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اس آیت میں حکم دیا گیا آپ علیہ السلام کو صدقہ فطر کا آپ علیہ السلام کو اس آیت کے اندر حکم دیا گیا عید کی نماز کا جب مدینے میں آئے تو مدینے کے اندر لوگ دو تیوار منایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو تیواروں کے بدلے میں بہترین تیوار عید اور بقرائد اتا فرمائی اسی سال زلحجہ کے اندر بقرائد کی نماز کا حکم ہوا اور اسی سال رمضان المبارک میں عید کی نماز کا حکم ہوا زکاة کا حکم ہوا یہ احکامات بھی سندو ہجری کے اندر نازل ہوئے اسی سال اللہ تبارک و تعالی نے سندو کے اندر ہی اس آیت کا نزول فرمایا اس آیت کا نزول فرمایا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں جبریل کے واسطے سے یا بلا واسطے اللہ رب العزت نے کسی حکم کے بارے میں کسی عمل کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو نماز کا حکم نازل فرمایا لیکن یہ نہیں کہا نماز میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو زکاة کا حکم دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ زکاة میں بھی دیتا ہوں تم بھی دو روزہ کا حکم کیا یہ نہیں کہا کہ روزہ میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھو اور دیگر احکامات نازل فرمائے لیکن کسی حکم میں اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو لیکن درود پاک کی جب باری آئی ہے اور درود شریف کی جب باری آئی ہے تو اللہ آیت کا نزول اس طرح فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ رب العزت وَمَلَائِكَتَهُ اور اللہ کے فرشتے يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي نبی کے اوپر درود اور رحمت دہتے ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو جب اللہ یہ کام کر رہے ہیں اور فرشتے یہ کام کر رہے ہیں تو ایمان والو تم پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ نبی کے اوپر درود پاک بھیجا کرو اور نبی کے اوپر سلامتی بھیجا کرو سلام بھیجا کرو یہ وہ حکم ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود کہتے ہیں کہ میں بھی یہ کرتا ہوں اسی لئے درود پاک کے زبردست فضائل اور نہ پڑھنے کے اوپر وعید ہے اگر درود پڑھیں تو فضائل اور نہ پڑھیں تو وعید ہے ایک مرتبہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں ایک زینہ چھڑتے ہیں آپ ایک نالوں پر پیر رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمین دوسرے پر رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمین تیسرے پر رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آمین خودبے سے فاری ہوئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایسا عمل لیکھا کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر پیر رکھا ہے تو جبرین نے مجھ سے کہا حلاق ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پا ہے اس کی مغفرت نہیں ہو تو میں نے اس پر آمین کہا کہا جب دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبرین نے کہا حلاق ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی کہ آپ کا نام آئے اور گرود نہ بڑھے گوار تو میں نے اس کے اوپر آمین کہا تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو کہا حلاق ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو پائے یا ان میں سے قبائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں اور میں نے اس کے اوپر کہا اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا سراسر ظلم ہے یہ بات کہ میرا کسی کے سامنے نام لیا جا اور وہ درود نہ پڑھے ایک عدیس معاوی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان بڑا بخین ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جا اور میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں آپ علیہ السلام نے امت کو ہر وقت میں یاد رکھا ہے چاہے وہ زمین کی سطح کے اوپر ہوں یا صدرت المتحہ کے اوپر ہوں آپ علیہ السلام کبھی بھی اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں یہ امتی اگر حضور کو کوئی چیز پیش کر سکتا ہے تو وہ درود پاک کا تخفہ ہے اسی لئے روایتوں کے اندل آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ جب رحمت نازل فرمائیں گے تو اپنی شام کے مطابق فرمائیں گے ایک روایت میں فرمایا جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سو رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اس کی پیشانی کے اوپر لکھا رہے گا براءت من النفاق و براءت من النار یہ آدمی جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے اور یہ نفاق سے بھی بری ہے یہ آدمی درود پاک وہ عمل ہے اس کے بارے میں یعطا علماء نے لکھا کہ انسان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو یا نہیں ہو گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا لیکن درود پاک وہ عمل ہے جب بھی آدمی پڑھے گا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو کر ہی رہے گا درود پاک کے بارے محمد علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی میرے اوپر دس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دس درجے اس کے بلند فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دس نیکی ہے اس کے نامہ عمال میں لکھ دیتے ہیں اور دس خطا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معاف فرما دیتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو میرے پرکسرس سے درود پڑھنے والا ہوگا آپ نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا جسے چودوی رات کا چاند ہوتا ہے درود پاک وہ عمل ہے جس کے بارے میں روایتوں کے اندر بڑے فضائل آئے یوں آتا ہے بعد مواحیب لدنیہ میں لکھا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا اور ایک شخص جس کا نامہ عمال وزن کا حلقہ ہوگا اس کی برائیہ زیادہ ہوں گی نیکیہ کم ہوں گی ایک بہترین حسین اور جمیل والے شخص آئیں گے اور وہ اس کو ایک پرچی دیں گے انگوشت انگلی کے برابر وہ کہیں گے کہ یہ لے اور اس کو تلوہ لے تیرے نامہ عمال میں رکھ لے تو وہ کہے گا کہ آپ کون ہیں کہیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں تاکہ یہ کیا ہے یہ درود پاک ہے جو تُو نے میرے اوپر پڑھا تھا آج تیرا وزن بھاری ہو جائے گا جب وہ نامہ عمال میں رکھے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا آپ کے شاگر اسماعیل بن عبراہیم نے آپ کو خواب میں دیکھا اچھا جا ہوا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش کر دی فرمایا کس وجہ سے کہا کہ میں حضور کے اوپر ایک درود پڑھتا تھا اس درود کی وجہ سے کہا کہ کونسا درود تھا یہ درود میں حضور کے اوپر پڑھتا تھا اللہ نے اس درود کی وجہ سے میری مغفرت کر دی درود پاک دنیا اور آخرت میں کامیاب کرانے والی چیز ہے یہ سندو کے اندر ہوا ہے یہ آیت نازل ہو یہ سندو کے اندر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ وہم ہوتا ہے یا یہ گمان ہوتا ہے یا لوگ ان کے ذہن کو اس طرح خراب کرتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کے اندر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں یا جو دیوبندی حضرات ہوتے ہیں وہ حضور کے اوپر درود نہیں پڑھتے یہ بالکل بیکار اور غلط بات ہے اور غلط خیالات ہیں ایسا ہرگز نہیں ہمارے تو نساب کے اندر ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہے صبح اس کو سو مرتبہ درود پڑھنا ہے اور شام کو اس کو سو مرتبہ درود پڑھنا ہے ملہیں نساب کے اندر ہے اور جس کو یقین نہیں آتا وہ جا کر دیکھیں محدثین جو مدارس کے اندر پڑھانے والے ہیں طالب علم اور علماء اکرام اگر ان کے بات سب سے زیادہ دنیا میں کوئی درود پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں پڑھتی ہیں ہر آدمی کا متعیان سو دفع اور صرف چلے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے دن میں دو سو مرتبہ درود پاک کون پڑھتا ہے اس لیے یہ خیالات ذہن سے نکالنا چاہیے ہمیں اور درود پاک کسرس سے پڑھنا چاہیے چاہے جمعہ کے دنوں خاص جمعہ کے دن بھی پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل اللہ تعالیٰ